بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ مٹن کا شوربہ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اور یہ انتہائی آسانے کے ساتھ بن جانے والی لذیذ ریسپی ہے اگر آپ چکن کا شوربہ یا چکن کا سادن کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں تو آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو مٹن کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے اور ان کا چھلکہ اتار کر ان کو گرائنڈ کر لیا تھا بلکل پیسٹ بنا دیا تھا ساتھ ہی آدھا کپ دہی لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے مسالوں میں میں نے اس میں اے دو کھانے کے چمچ جو ہیں وہ لسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے حسبسائی کا نمک یا ایک کھانے کا چمچ میں اس وقت نمک کا استعمال کر رہی ہوں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ ارجسٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ ایک کھانے کا چمچ لیول کر کے میں نے اس میں لال مرچ کا پاودر شامل کیا ہے لال مرچوں کا پاودر بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ارجسٹ کر لیں کیونکہ بعد میں اس میں ہم ہری مرچ اور پسی ہوئی کالی مرچ کا بھی استعمال کریں گے تو جتنی مرچیں آپ رکھنا چاہتے ہیں اسے ثابت سے مرچوں کو ارجسٹ کر لیں ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے اس میں پسا ہوا دھنیا شامل کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں حلدی کا شامل کیا ہے ساتھ ہی half tea spoon یا آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں کشمیری لال مرچ کا استعمال کیا ہے کشمیری لال مرچ اس سالن کو اچھا سا کلر دینے کے لیے استعمال کی گئی ہے اور یہ optional ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کریں اور اگر آپ کے پاس یہ available نہیں ہے تو پھر آپ اس کو skip کر دیں اس پیسٹ کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ کلمز فری پیسٹ کی شکل اختیار کر لے اور اب ہم اس پیسٹ کو سائٹ پہ رکھ دیں گے دوسری طرف میں نے ایک پتیلی میں آدھا کپ تیل شامل کیا ہے اور اس میں دو درمیانے سائس کے پیاز لیے تھے وہ سلائس کر کے اس میں شامل کر دیئے ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ گرم مسالہ لیا ہے سابت جس میں دس سے بارہ کالی ملچیں تین سے چار لونگیں دو چھوٹی الائچیاں ایک بڑی الائچی ایک کھانے کا چمچ زیرہ اور ایک ٹکڑا دار چینی کا شامل ہے اس تمام گرم مسالے کے ساتھ ہم اس پیاز کو فرائے کریں گے اور ہمیں پیاز کو لائٹ گولڈن کرنا ہے بہت زیادہ اوور فرائے نہیں کرنا اور بلکل کچھا بھی نہیں رکھنا بس اچھا سا گولڈن کلر آنا شروع ہوتا ہے تو ہم اس میں آگے کا پروسیس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پڑھ نئے ہیں تو یہ ریسپی دیکھتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بہت آسان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ٹرائے کرتے ہوئے بہت اچھا سا خوبصورت گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس سٹیج پر اس میں آدھا کلو متن کا گوشت لے رہی ہوں اور وہ گوشت میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ویسے تو آپ اس کو بیف اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ متن میں ٹرائے کریں گے تو یقیناً آپ کو مزا آ جائے گا اس کو کھا کے اس پیاز کے ساتھ ہمیں اس گوشت کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے لو ٹو میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے ہمیں اتنا فرائے کرنا ہے کہ گوشت کی سمیل دور ہو جائے اور گوشت کا کلر بھی چینج ہو جائے اب جو پیسٹ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد میں نے یہاں پہ چولے کو بلکل سلو کر دیا ہے اور بغیر پانی ڈالیں ہم اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے بلکل دھیمی آنچ پر چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے بعد میں نے سالن کو چیک کیا تھا کہ اگر اس میں پانے کی مقدار کم ہے تو ہم اس میں پانی ارجسٹ کر سکیں لیکن یہ تقریباً آدھے گھنٹے تک اسی طرح سے بنے گا اور اس میں ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تقریباً 30 منٹ تک دہی اور ٹماٹر کے پانی میں ہی یہ گوشت ادگلہ ہو جائے گا تقریباً 25 سے 30 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا تھا اور گوشت ادگلہ ہو گیا تھا تو میں نے چولا تیز کر کے اس کو اتنا بھونا ہے کہ یہ ایک گریوی اور سالن کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اس کا آئل بلکل علیدہ ہو گیا تھا جب یہ اس اسٹیج پر آ جائے کہ گوشت ادگلہ ہو جائے اور پانی ڈرائے ہونے لگے تو پھر ہم اس میں شوربا اور مزید دلنے کا پانی شامل کر دیں گے اس اسٹیج پر ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ جو پیاز ہم نے اس میں ڈالے تھے سلائس کیے ہوئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سارن بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے وہ گریوی کی شکل اختیار کر گیا ہے تو یہاں میں شوربے کے لیے پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کو مجھے ابھی مزید پندرہ سے بیس منٹ پکا کر گلانا ہے تو تقریبا میں نے اس میں تین سے ساڑھے تین کب پانی استعمال کیا ہے تاکہ شوربا بھی رہ سکے اور یہ گوشت اچھے طریقے سے گل بھی جائے اب اس سٹیج پہ میں نے اس کو ڈھک کر دوبارہ گلنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ مزید میں نے اس کو ہلکی آنچ پر گل آیا ہے یہ گوشت ہمارا گل گیا ہے اور شوربا اور جو یخنی ہیں اس میں وہ بھی موجود ہے انتہائی بہترین اور لذیذ یہ جو ہے وہ بن کر تیار ہوگا گوشت بالکل اس سٹیج پر گل گیا تھا اب اس سٹیج پر میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پسا ہوا شامل کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ یا ایک کھانے کا چمچ بھر کے آپ اس سٹیج پر اس میں کالی میرچ کا استعمال کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے کالی میرچ کا استعمال زیادہ کیا ہے اور گرم مسالے کا استعمال تھوڑا کمد کیا ہے تو آپ اس سٹیج پر اپنے ٹیسٹ پر کے مطابق اس میں کالی مرچ اور گرم مسالہ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے دو سے تین ہری مرچیں بیج سے چیرہ لگا کر وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں اور چند ہرے دھنیے کے پتے اس میں شامل کر دی ہیں یہ اجزہ شامل کرنے کے بعد میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دھم پر رکھوں گی تاکہ ان تمام چیزوں کا فلیور بھی اس میں اچھے سے انفیوز ہو جائے یہ سالن سرف کرنے کے لیے بلکل تیار ہے آپ اس کو خمیری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ ایبن گھر کی روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں مرضی اس کو آپ انجوئے کر سکتے ہیں انتہائیل عزیز اور مزیدار ریسپی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رزمیں برکت اتا فرمائے آپ اس ریسپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ